بیسیت ہے جاج ہم پبلک پروپٹی ہم اچھے ہیں یا برے وہ ہمارے فیصلے ایک فیصلہ نہیں اوور دیاز اپنے کریئر میں جو کچھ کریں گے وہ خود بخود وہ سچائی سامنے آتا ہے لیکن کبھی بھی عدلیہ ہو کبھی بھی کسی جاج ہو یہ سوچنے ہی نہیں چاہیے یہ اٹیمٹ ہی نہیں کرنی چاہیے کہ وہ اظہار رائے کو یا کسی کوٹ ریپورٹر کو منع کرے یا انفلونس کرے کہ اس نے کیا تھا یہی ہمیں آزادی دل آسکتی ہے یہی ہمیں صحیح راستے پہ ڈال سکتی ہے سچائی سچائی ہی رہتی ہے جھوٹ جتنا بھی بولا جائے آخر میں سچ ہی پریویل کرتا ہے اگر اظہار رائے بچہتر سال اس کی قدر کی ہوتی ہم نے اظہار رائے تو ہم نے صحیح معنوں میں پنک نے دیا ہوتا تو نہ پاکستان دو لاکھت ہوتا نہ ہمارے ریڈر جو ہیں وہ سولی پہ جائے اس لیے یہ صرف عدلیہ کا کام نہیں ہے یہ آپ سب کا بھی کام ہے یہ ہر شہری کا بھی کام ہے اظہار رائے ہوگا تو ہم ایک عظیم قوم بن سکتے ہیں اور یہ آئین جو ہے یہ آپ پھول دیں اور میں آپ کی اس کاوش کو یقیناً میں بہت ہی قدر کی نگاہ سے دیکھ سکتا جاتے جاتے ایک آخری دو چیزیں بدا دیتا اٹھاروی ترمیم جب ہوئی تو بہت ساری قویتیں اٹھاروی ترمیم کے مخالف تھے اور اس وقت ایک تاثر ہوا کہ سپریم کورٹ اس اٹھاروی ترمیم کو سٹرائک ڈاؤن کر دیں تو ایک کوٹ ریپورٹر نے مجھے ٹیلی فون کیا میں وقیت اس نے ابھی تیک اپ نہیں ہوئے تھے وہ کیس تو انہیں نے کہا آپ کے خیال میں سپریم کورٹ کیا کری میں نے کہا سپریم کورٹ اس لوئرز موپمنٹ تاریخی لوئرز موپمنٹ کے بعد رسٹور ہوں سپریم کورٹ کو سوچنا بھی نہیں جائیے کہ وہ کسی آئینی ترمیم کو چھیلے میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں اس کوٹ ریپورٹر لیکن وہ ریکارڈ کا حصہ ہے اس لیے پڑا تو اس نے کہا نہیں اس نے میرے ساتھ بحث شروع کر دی میں نے کہا دیکھیں میرے ساتھ بحث نہ کریں میرا اپنا ایک پوائنٹ آف بیو ادلے دن مجھے کسی نے فون کیا سوپر سوپر اس نے کہا ایک بار دیکھو اس میں ہیڈ لائن لگی ہے میں نے کیا کیا تو میری ہیڈ لائن وہ ہیڈ لائن یہ لگی تھی اثر تھرہتنس تر سپریم کورٹ تو اعتزاز صاحب رجی شام کو ملے میں نے کہا انہوں نے یہ پوچھا کہ اٹھاروی ترمیم اگر سٹرائک ڈاؤن ہو گئی تو آپ کیا کریں میں نے کہا اگر سٹرائک ڈاؤن ہوئی میں وقالت فو یہ انہوں نے نیچے لکھا تھا کہ اگر سٹرائک ڈاؤن ہو گئی now this was a court reporting from a court reporter تو میں نے اعتزاز صاحب کو کہا میں نے کہا میں تو مانا کہ لگ تو یہی رہے کہ یہ اٹھاروی ترمیم جو ہے یہ شاید سٹرائک ڈاؤن ہو جائے تو اعتزاز صاحب نے کہا نہیں نہیں ہم اس کا کوئی میں نے کہا میں نے یہی کا اور خالباً جب اٹھاروی ترمیم سٹرائک ڈاؤن نہیں ہوئی مجھ سے زیادہ خوش انسان اور کوئی بھی نہیں Honorable Justice اتھر بنیلا صاحب کو گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنیٹی لوٹ جو ہے رہ سپنا کو میں بہت مشہور ہوں منتظمین کا جنہیں مجھے یہ موقع دیا یہاں سے ساتھ میں شرکت کروں اس سمینار میں اور کچھ آپ سے بھی سکتے ہیں لیکن موضوع انتہائی اہم میں سمجھتا ہوں اور میرا چکے بیسیت ایزر جان اور اس سے پہلے بیسیت ایزر ورکیل خاص کر جو مقلہ تحریق اس دوران بہت ہی لوز انٹریکشن رہی کوٹ ریپورٹرز کے ساتھ اور جرنلسپ کے ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوٹ ریپورٹرز امومی طور پر تشوارانہ طریقے سے اور ایتھکلی ان کو علم ہوتا ہے کہ کون سے چیزیں ہیں جو کرنی ہیں یا کرنی نہیں لیکنہ کسی بچے کی آئیڈنٹی دینا کسی خاتون کی آئیڈنٹی دینا ان ایکیوریٹ ریپورٹنگ کرنا یا ریپورٹنگ یہ سنداز سے کرنا کہ اس کو ایک سلانٹ دینا یہ پروفیشنل ایتکس اور پروفیشنلزم کے سارے اصول یقیناً ہر ریپورٹر کو بکو بھی علم ہونے لیکن مسئلہ کچھ اور ہے نہ میں سمجھتا ہوں مجھے what reporters کے ذریعے بہت سارے چیزیں میں نے سیکھ لیکن پاکستان کی شروعات اظہارِ رائے کے حوالے سے اور کانٹیکس سے کوئی اچھی نہیں رہی پہلے اظہارِ رائے برزرگ کب لگا جب قائد اعظم کی تقریر چودہ اگز گیارہ اگز انیس سو سنتالیس ریاست ہی نے اس قائد کی تقریر کو اس کی ویژن سنسر کس نے کیا یقین ریاست نہیں کیا اور وہاں سے ایک لا متناہی سلسلہ شروع بدقسمتی سے ہماری عادی تاریخ پاکستان وہ ڈکریٹر شپس میں اور ان حالات میں گزری جہاں پہ اظہارِ رائے کا کسی قسم کا کوئی گنجائش نہیں مجھے ایدی امین کا ایک جو یوگینڈا کے صدر ان کا ایک مکولہ انہیں کہ یس there is freedom of expression but I cannot guarantee your freedom for your expression اور freedom of expression یا اظہار رائے پہ یہاں پہ جنرل اس ہی نہیں یقین ان جنرل اس کا بہت قریدی کردار رہا انہوں نے اپنی اظہار رائے کے اصولوں کو بلند رکھنے کیلئے کوڑے بھی کھائیں لیکن صرف وہ نہیں تھے آپ اگر آگے آگے تو ماہول یہ اصد کہ جو ایک بنیادی سب سے بنیادی اصول کسی بھی کوٹ ریپورٹر کے لئے کسی بھی میڈیا پرسن کے لئے کسی بھی میڈیا کے لئے مثال کے طور پہ اگر کرمینل کیس تو بنیادی اصول صرف پاکستان میں نہیں عالمی طور ہے تو آپ یونیورسل دیکلیویشن آف یومن رائٹس لے لیں یا آپ کوئی بھی انٹرلیشنل جو ہم بھی سگنٹری لیں بنیادی اصول یہ کہ اگر ایک اکیوزد ایک مجزم بے شک اس کے خلاف پرس سے بڑا جورم کے الزامی کیوں نہ ہے اگر 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 جرنلسٹک پرنسپل میں یہ ایک بنیادی اصول ہے اب ظلف اگر علی بھٹو کہ آپ ٹرائل کے دنوں میں مجھے نہیں پتہ آپ نے یقیناً بہت ساروں نے کیا ہوگا ریسرچ اس وقت کی اخبارات اٹھا لی گئے وہ ایک نیسنس نہیں تھی اس کے بعد میں وحیسیت ایک جڑ میرے میرے تین مختلف ادوار کی ایک دو ازار چودہ سے دو ازار اٹھار دو ازار اٹھار سے دو ازار بائس اور دو ازار بائس سے آج مجھے ازار اٹھار پہ اس لئے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں کیونکہ ہم اکاؤنٹیبل ہیں جو بھی jurisprudence اسلام باب ہائیڈ کوٹ کا اس وقت موجود ہے میں اس کی نفی نہیں کر سکھا میں جج بنا تو پہلا کیس ایک بیل میٹر دار اور مجھا بھی صرف دو ہفتے ہوئے ایک سپریم کوٹ کے جج کے خلاف بیل لگے ہوئے ایک سونہ سال کے لڑکا اس میں ملزم جس نے اعظام صرف یہ تھا کہ اس نے وہ بیل آویزہ لگائے تھے پول پہ چڑھا تھے اور دوسرا جس نے وہ بیل لکھا تھا وہ مجھ تو ہفتے ہوئے اور نیچے عدالت نے بیل اس چیز پہ ڈسمس کی تھی کہ یہ جرم صرف سپریم کوٹ کے جج کے خلاف نہیں یہ پوری عدلیہ کے خلاف وہ میری غالبا پہلی ریپورٹڈ جج من لیکن اس میں بھی ایک انسر فریڈم آف ایکسپریشن کر آف کسی نے یہ تحقیق کرنے کی جسالت نہیں کی کہ وہ بیل لگوائی کس لیکن وہ دون مرزل بی جارے وہ خاص گئے دو چیف جس سپریم کوٹ کمپلیننٹ بنی تھی اور کمپلیننٹ بنی تھی اظہار رائے کے اوپر ان پہ انٹی ٹیرزم کے cases بلے وہ دینے بھی اتفاق سے اسلامباد ہائی کوٹ نہیں دیکھیں ہم بائسیت اجاج ہم کوئی چیز اپنی چھپا نہیں سکتے تنکیت ایک ایسا دور ہے جس طرح میں نے آپ کو کہا ایک ماحول میں ہم بات کرتے ہیں question journalistic ethics کا یا professionalism کا نہیں ہے سب professional ہے سب ethical ہے question یہ بھی نہیں ہے کہ ہم کتنے polarize ہیں میں اگر judiciary کی بات کروں تو judiciary میں دو قسم کی میں دیکھتا ہوں ان کے تنقید ہوتی ایک وہ تنقید جب elege کیا جاتا ہے کہ کوئی تانستہ طور پہ کوئی فیصلے ہو رہے ہیں ایک وہ تنقید ہوتی ایک وہ وقت کے ساتھ وقت کے ساتھ سچائی خود سامنے آگا 2018 میں دوسر ججوں کو independent ہونا چاہئے یہ بھی جو content کے اصول ہیں یہ اصول بھی برطانیہ میں جج کو protect کرنے کیلئے وضع نہیں ہوئے وہاں کا protection اس jury کی ہوتی ہے جو کہ عام شہریوں سے دیئے جاتے ہیں جج کو کبھی کسی تنقید سے گھبرانا ہی نہیں جائے پھلے تنقید ہوئی ہے جج اس کی integrity کو بھی question کیا جاتا ہے کیون کہ کسی ناپسند دیدہ شخص کو جو ہے وہ relief مل لیکن اگر ہر تنقید کرنے والا اس عدالت پہ ہی اعتماد کرے یہ ایک عدلیہ کا ٹیسٹ کہ تنقید ہر ایک کریں لیکن بلد تنقید کے بعد اعتماد نہیں کریں کیونکہ یہاں پہ بہت سارے forces ہیں ابھی court reporters جو ہیں ایک مقال میں نے لکھا تھا کیونکہ انٹرنیشنل اس میں کہ social media اور independence of judiciary پہ اس کا اثر کیا میں سمجھنا ہوں کہ کوئی اثر نہیں ہونا جائے ایک جب جو independent ہو جس نے کوچ لیا اس پہ جتنی کی تنقید ہو جائے اگر وہ کسی قسم کا اثر لیتا ہے تو وہ اپنے اوٹ کی وائلیشن کا کبھی کسی اظہار رائے جو ہے اگر اظہار رائے ہو اور اس کی قدر ہو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ہمیں انیس سو اکتر میں پاکستان چوٹتے نہ دیں اس وقت مغربی پاکستان میں آج آپ سارے وہ نکال لیں اخبار مغربی پاکستان کے لوگوں کو بالکل ایک مختلف پچھر دکھائی ہے یہی throughout ہوتا رہے لیکن یہ ہر ایک کو اپنے آپ سے سوال پوچھنا چاہیے کہ ہم کس طرف جا رہے آج بھی کیا ہم اصول پہ بات کر رہے کیا ہم اصول پہ کھڑے ہیں یا ہم جتنے پولے رائی سوسائٹی ہو گئے ہم اپنی مرضی کی فیصلے بھی جاتے ہیں ہم اپنے مرضی کی گفتگو بھی جاتے ہیں اظہار رائے بہت بڑی چیز ہیں اور اظہار رائے کو کبھی بھی دبانے کی کوشش نہیں کرنی جاتے ہیں اگر کوئی غیرت کہتا ہے وہ خود ایکسپوز ہو جاتے ہیں وقت کے ساتھ ایکسپوز ہو جاتے ہیں اور جو ٹیکنالوجی کا دور ہے اس میں ریاست اظہار رائے کو کابو نہیں کر جاتے ہیں آج کوٹ ریپورٹرز جو ہیں کوٹ ریپورٹرز کیلئے ایک نیرا چیلنج بھی کیونکہ وہ صرف کوٹ ریپورٹنگ نہیں کرتے وہ وی لاغ سپی کرتے وی لاغ میں ایک کمرشنل انٹرس کیونکہ اس کو وہ کیسے بیلنس کرے یہ بہت بڑا چیلنج ہے جو 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 نہ گھبرانا چاہیے نہ خائف ہونا چاہیے نہ کوئی جج خائف ہو سکتا ہے بہت ساری چیزیں ہم کیسے لیکن حل ایک ہی ہے اور حل آئین ہی میں دکھا ہو زار رائے کا رسپیکٹ کر یہاں پہ ہم ایسے ماحول میں رہتے ہیں کہ ایک سیاسی لیڈر اگر کمزور ہو جائے اور یہ آپ کی پوری تاریخ میں ہوا ہے اس کو عدالت سزا دینے سے پہلے یا ریاستی طور پہ یا ایک بہت بڑا سیکشن جو اس کے مخالف ہوتا ہے وہ اس کو سزا دینے سے پہلے سزا دے چکی ہو آپ اپنی پیچھے ساری جو recorded history ہے آپ اس کو دیکھ لیجئے جو میں صرف ایک اس سے کن ایک بہت غریب سا کیٹی ہے اس کیٹی نے مجھ سے پوچھا کہ یہ بتائیے کیا کیا حالات ٹھیک ہو جگہ یہ بلکل نہ یہ بڑا لکھا ہے کہ خریب کہگی ہے جس سارے دن میں جو کوئی اس کو ملتا ہے وہی اس کی مزدور میں نے اس سے پوچھا میں نے کہ تم مجھے یہ بتاؤ تم محلے میں بھی پھر چھے ہر جگہ پھر چھے کیا ہمارے اقدار سوسائٹی کے آج وہ اصولوں پہ اور سچائی پہ اور وہ سپونٹینیس پی ہس پہ اس نے کہا یہ سچائی کا دور نہیں لیکن سچ سب کو پہ اور سچ بچکر سال سب کو پہ لیکن سچ کو ہمیشہ دبانے کی کوشش کی اور اس کو دباتے دباتے بچہتر سال ہم یہاں تک پہنچ گئے میں اپنے آپ کو اس قابل ہی نہیں سمجھ کہ میں کسی کوٹ ریپورٹر کو بتاؤں کہ اس کے اصول کیا ہے ایسے میں نے کا ان کو مجھ سے زیادہ بہتر لگا لیکن میں بہیسیت جن یہ کہ سکتا کہ ہمیں اگر کوئی حلق بھی کہتا ہے کوئی اگر یہ بھی کہتا ہے میں تو ٹیلیویشن کا دیکھ میرے بارے میں کسی نے کہ جی وہ تو ووکس ایپ پہ کسی کے ساتھ تعلق میں رہ دیں میں ہس پڑ میں ہس ہی سکتا لیکن میں نے کبھی کسی چیز کی پرواہ نہیں کیے ہر دور میں کسی نے مجھے دو فلایب دلا دی کسی نے کیا 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 اس کا کوئی فرق پڑا بیسی ی جاج ہم پبلک پروپٹی ہم اچھے ہیں یا برے وہ ہمارے فیصلے ایک فیصلہ نہیں اوور دیاز اپنے کریئر میں جو کچھ کریں گے وہ خود بخود وہ سچائی سامنے آتے ہیں لیکن کبھی بھی عدلیہ ہو کبھی بھی کسی جا چکا یہ سوچنے نہیں جتنا بھی جتنا بھی بہت قدر کی نگاہ سے دیکھ سکتا جاتے جاتے ایک آخری دو چیزیں بدا دیتا اٹھاریوی ترمیم جب ہوئی تو بہت سار ایک اٹھاریوی ترمیم کے مخالف اور اس وقت ایک تاثر ہوا کہ سپریم کورٹ اس اٹھاروی ترمیم کو سٹرائک جاؤن کر دیتا تو ایک کورٹ ریپورٹر نے مجھے ٹیلی فون کیا میں وقی اس نے ابھی تیک اپ نہیں ہوئے تھے وہ پیس تو انہیں نے کہا آپ کے خیال میں سپریم کورٹ کیا کری میں نے کہا سپریم کورٹ اس لائیرز موپمنٹ تاریخی لائیرز موپمنٹ کے بعد ریسٹور ہو سپریم کورٹ کو سوچنا بھی نہیں چاہیے کہ وہ کسی آئینی ترمیم کو چھے رہے میں آم نہیں لینا چاہتے اس کوٹ ریپورٹ لیکن وہ ریکارڈ کا حصہ اس لئے بتا اس نے کہا نہیں اس نے میرے ساتھ بحث شروع کر دی میں نے کہ دیکھیں میرے ساتھ بحث نہ کریں میرا اپنا ایک پوائنٹ آف یو ادلے دن مجھے کسی نے فون کیا سوپر سوپر اس نے کہا ایک بار دیکھو اس میں ہیڈلائن لگی ہے تم آگے میں کیا 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 میری ہیڈلائن ہیڈلائن یہ لگی تھی اثر threatens the supreme court تو اتزاز صاحب رجی شام کو ملے میں کہا نہیں انہوں نے یہ پوچھا کہ اٹھاروی ترمیم اگر strike ڈاؤن ہو گئی تو آپ کیا کریں میں نے کہ اگر strike ڈاؤن ہوئی میں وقالت خور یہ انہوں نے نیچے لکھا تھا کہ اگر strike ڈاؤن ہو گئی now this was a court reporting from a court reporter تو میں اتزاز صاحب کو کہ میں تو مہارا کی لگ تو یہ رائے کہ یہ اٹھاروی ترمیم جو ہے یہ شاید strike ڈاؤن ہو جائے تو اتزاز صاحب نے کہ نہیں نہیں ہم اس کا کوئی میں نے کہ میں نے یہ ہی کا اور خالبا جب اٹھاروی ترمیم strike down نہیں ہو مجھ سے زیادہ خوش انسان اور کوئی بھی نہیں تو اس لئے دیکھیں ازہار رائے اپن ہو لگ اس تائم پہ بھی جب ہم با او تھے تو ایک headline لگ گئی تھی yesterday's heroes become zero تو دو تین series of article چھپا اور میں اس اخبار کو کم از کم یہ credit دے کہ میں نے ان کو اپنا version بھیجا اور انہوں نے چھا وہ اظہار رائے تھی اور اظہار رائے کو encourage کرنا چاہئے جس society میں بھی ایدی امین کی طرح discourage کیا ہے وہ society تقاہ ہو کیونکہ جو غلط کام نہیں کر رہا اس کو گبرانا ہی نہیں چاہیے لوگ slant بھی دیں گے ہم polar society میں بہت کچھ ہو گا لیکن جمہوری معاشرے میں جمہوری جہاں پہ عین کی والا دس ہی وہاں پہ زار رائے پہ کسی قسم کی قد خل نہیں رج اور جاتے جاتے اتنا میں کہوں گا میرے چار سال اس جی اس لام بار ہائی کوٹ اور مجھے یہ کہنے میں کسی قسم کا کوئی آر نہیں جن چار سالوں میں میرے خیال میں وہ ادھر موجود ہیں میں نے کبھی ان کو نہ کسی ہائی کوٹ کی طرف سے کبھی کوئی ریپورٹنگ میں انفلونس کرنے کی کوشش کیونکہ وہ انفلونس کرنے کی ان کو ضرورت نہیں تھی انہوں نے پروفیشنلی جس طرح چیزوں کو ڈیل کیا میں ان کو یقینا آئی کن کمپلیمنٹ ڈیم پور لیکن اظہار رائے اگر انہوں نے بھی تنقید کی بیجا بھی تنقید کی وہ بھی ہمارے لئے اس لئے اچھی ہے کہ جب سچائی نکلتی ہے تو سچائی ہی پرویل کرتی ہے ان چند الفاظ کے ساتھ میں آپ سب کا بہت شکریہ دار کرتے بہت شکریہ